بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرتے ہیں کبھی نگلیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں تو اسی سسرے کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں اور میں بتانا چاہوں گا تو اس بات میں کمی رہ گئی تھی کہ سوال آخری میرا یہ تھا کہ بچے جو ہیں وہ بہت فیڈ اپ ہوتے جا رہے ہیں اب دیکھیں دیکھیں چونکہ میں ایک ٹیچر روم میں پڑھاتا ہوں تو صبح شام بچوں کا میرا ان سے فیس ہوتا ہے اس حوالے سے بتا رہا تھا کہ بچے بچوں کو دھکا لگانا پڑ رہا ہے کچھ بچوں کے پیرٹس ایسے ہیں جن کے میں نے فون پہ کہا کہ آپ کے بچے پڑھنے نہیں آرہا ان کے پیرٹس کہنے لگے کہ کیا بھیجے ہیں حکومت کا اپنا کوئی فیصلہ جو اینا وہ حتمی نہیں ہو رہا اس لئے ہم بچوں کو کیا بھیجے ہیں دوسرا کچھ بالدین اپنے بچوں کے کاموں اور بچوں کی پرفارمنسز اور بچوں کی جو کارکردگی ہے اور اپنی جو بجٹ ہے ان کا اس بارے سے بڑے ڈسٹرب ہیں تو اس حکومت کے پیش نظر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بچوں کی جو تعلی میں وہ خاصی ڈسٹرب ہو رہی ہے بچہ فیڈ اپ ہو گیا ہے بچہ پڑھنے نہیں آرہا ماں باپ تو وہ پریشان ہے تو اس وقت سے میں نے لاسٹ لیکچر میں یہ باتیں بتائی تھی تو یہ بتا رہا تھا کہ سوال آپ کے آگے رکھا ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کے بعد جو میرا آج کے ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ جو نائٹن کے پیپرز آ رہے ہیں اور جتا فارق سے پیپرز اگر ہو گئے چار مہی کو اگر پیپر ہو گئے تو سمجھ لیجئے گا کہ انشاءاللالعزیز کہ جو میں آپ کو ط تیرکہ کار بتاؤں گا وہ آپ کا بڑا ایفیکٹیو ہوگا اور بہت ہی موثر ہوگا اور اس کے حوالے سے میں گیس دوں گا آپ کو انشاءاللہ نائٹن کو ہستے سیکنڈیر کو بھی اور آپ کو وہ انشاءاللہ بہت کار آمد ہوگی آپ کے لئے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتا دوں گا کہ گیس میں کیا بتانا ہوگا بہت شکریہ اللہ حافظ